جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزمی الحسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ لوگ خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک تو پہلے آپ کے ساتھ ریٹ لسٹ شیئر کروں گا امریکن جو ہالسٹن فریسن اینیملز ہیں جے کے ڈیری فارم پہ کچھ دن پہلے ہم گئے تھے ایک فارمر کو لے گئے ان کو سیلیکشن کر کے دی ہے ہم نے کوئی 20-22 جامروں کی تو پہلے آپ کو پتا دوں کہ availability جامروں کی کیا ہے جامروں کے ریٹ کیا ہے اس وقت availability کیا ہے کون سے جامر لینے چاہیے کیسے جامر پہ investment کرنی چاہیے اس حوالے سے آپ سے ایک سیشن کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ کو میں ریٹ لسٹ پتا دوں یہ جامر ہم نے لیے تھے جے کے ڈیری پہ اس کی چھوٹے سی ویڈیو میں ساتھ چلا دوں گا آپ دیکھ لیجئے گا وہ کون سے جامر ہیں اور یہ فرسٹ کور تھے ملکہ ہی فرس ہی ہے پرگنٹ ہیں پہلا بچہ انہوں نے دینا ہے تو جو فارمر ہمارے ساتھ گئے تھے ان کی request یہ تھی کہ جتنا advance pregnancy میں جامر ہو تو اتنا ہی اچھا ہے تو جن جامروں میں انہوں نے سیلیکشن کی ہے وہ جامر تھے کم از کم کوئی 80-50 کے قریب جامر تھے امہیں دو ماہ کا پرگنٹ بھی تھا چار کا بھی تھا چھے کا بھی تھا سات کا بھی تھا آٹھ کا بھی تھا تو ہم نے کوشش کر کے وہ جامر نکالے جو ہمیں اچھے لگے اور ان تمام اسی جامروں میں ہم 21 کا فیگر جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکے تو جو جامر آٹھ ماہ کے پرگنٹ تھے یا ساتھ ماہ کے پرگنٹ تھے وہ شاید پندرہ یا سولہ ہی نکل سکے دو سو ساٹھ دن کا جو پرگنٹ جامر ہے ملکہ تقریباً آٹھ ماہ سے جو اوپر پرگننسی ہے تو سیکس سیمن کے ساتھ جو جامر پرگنٹ ہے وہ ساڑھے چھے لاکھ روپے اس کی قیمت ہے جی تو دو سو تیتیس دن پر جو جامر سیکس کے ساتھ پرگنٹ ہے ملکہ دو سو تیتیس دن کا مطلب یہ ہے کہ سات اور آٹھ ماہینے کے بیچ میں تو اس کا ریٹ ہے جی چھے لاکھ روپے ہے سیکس سیمن کے ساتھ اور اسی طرح دو سو پچیس دن پر بھی چھے لاکھ ہے دو سو انیس دن پر بھی چھے لاکھ ہے اور وہ جنور جو سات مہینے کا اس سے نیچے کا pregnant ہے اس کا ریٹ سیکس سیمن کے ساتھ ہے پانچ لاکھ پچاس ہزار اور جو سیکس سیمن کے ساتھ pregnant نہیں ہے اس میں یہ پچیس ہزار اس کی قیمت کم کرتے ہیں اسی طرح جو جنور پرگنٹ ہے نون سیکس سیمن کے ساتھ نارمل سیمن کے ساتھ جو آٹھ ماہ سے اوپر ہے وہ چھہ لاکھ پچیس کا جو سیکس سیمن کے ساتھ pregnant ہے وہ چھہ لاکھ پچاس ہزار کا اور نیچے آتے چلے جائیں تو یہ 6 ماہ سے اوپر کے جو پرگنٹ ہیں وہ 5 لاکھ 25,000 نارمل سیمن کے ساتھ سیکس سیمن کے ساتھ 5,5 لاکھ وہ جامور جو 133 دن کا جو پرگنٹ ہے ملے تقریباً 4 سے 5 ماہ کے بیچ کی جو فگر ہے اس کا ریٹ ہے جی پونے 5 لاکھ روپیہ نارمل سیمن کے ساتھ اور سیکس سیمن کے ساتھ 5 لاکھ اور وہ جامور جو 3 سے 4 ماہ کے بیچ کے پرگنٹ ہیں چار لاکھ پچاس ہزار نارمل سیمن کے ساتھ اور پونے پانچ لاکھ جو ہے وہ سیکس سیمن کے ساتھ ان کے جامور کا ریٹ ہے مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساڑے چار لاکھ سے لے کے سوہ چھے لاکھ تک ریٹ ہے نارمل سیمن کا پونے پانچ لاکھ سے لے کے ساڑے چھے لاکھ تک کا ریٹ ہے سیکس سیمن کے ساتھ اور یہ پرگننسی ہے چار مہینے سے لے کے آٹھ مہینے پلس تک یہ تو میں نے آپ کے ساتھ ریٹ شیئر کر دی ہے اب میں یہ بتاتا ہوں ابھی یہ ویلیبیلٹی کیا ہے میں نے سیفائر پر پتا کیا ہے وہاں پر جامور ان کے پاس ابھی موجود نہیں ہے میں نے اسٹرل پر پتا کیا ہے ابھی ان کے پاس بھی جامور موجود نہیں ہے اسی طرح جیکے کے پاس جامور کھڑے ہیں کوئی پچاس کے قریب ہوں گے لیکن ان کے اندر اب وہ جامور جو اڈوانس پرگننسی میں ہے چھ ساتھ یا آٹھ ماہ کی پرگننسی میں ہے اب وہ میرے پسند کے نہیں ہیں مطلب میں شاید ان کو سیلیکٹ نہیں کروں گا ہاں جو تین چار پانچ ماہ کی پرگننسی میں ہے تو وہ جامور جو ہیں اس وقت اچھے ہیں ان میں سیلیکشن کی جا سکتی ہے اس کے بعد آپ چلے جائیں ہیپی کیٹل قصور میں وہ ہیفرز لے گیا ہے جنوری میں ان کو سیکس سیمن کے ساتھ پرگننٹ کیا ہے ان سے میں نے پوچھا ہے تو ان کے پاس بھی تین ماہ سے لے کے پانچ ماہ تک کی پرگننسی کے جامور موجود ہیں اور اس مہینے جو شیپمنٹ آ رہی ہے ہیپی کیٹل کی آ رہی ہے اور ساتھ میں دیری سلوشن کی مکس آ رہی ہے دیری سلوشن جو ہے انہوں نے جامور چونکہ پہلے بک کیوں ہیں وہ آتے ہی فارمرز کے پاس چلے جائیں گے اور جو ہیپی کیٹل ہے وہ اس سال پھر ہیفرز مگوار ہیں ان کو خود پرگننٹ کر کے سیل کریں گے اب آپ آجے نیاب دیری نیاب دیری کے جو جامور ہیں پچھلے جو ان کا آیا تھا شیپمنٹ وہ انہوں نے سیل کر لیا ہے باقی جو جامور بچے چار پانچ سو وہ ان کے پاس ملکنگ میں کھڑے ہیں وہ ملکنگ میں جو جامور کھڑے ہیں وہ اس وقت ان کے پاس موجود ہیں اگر کوئی ملکنگ والے جامور لینا چاہتا ہے جن کو ایک دو تین ماہ ہو چکے ہیں بچہ دیئے کو تو ہے وہ ان سے نیاب سے رابطہ کر سکتے ہیں اچھا اب آجے آپ اس کے بعد نیاب والوں کا نیکس شیپمنٹ جو ہے وہ دسمبر میں آ رہا ہے تو اس میں وہ بوکنگ بھی کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ دسمبر کے مہینے میں سیلیکشن والی کیٹیگری میں بھی آپ لوگ آ جائیں لیکن یہ شور نہیں ہے پرو فارم کا شیپمنٹ جو ہے وہ بھی دسمبر میں آ رہا ہے اور وہ بھی بوکنگ کے تھو ہی جامور لے کے آتے ہیں اب ڈچ اینیمرز کی بات دی رہے ہیں تو وہ بھی بوکنگ کے تھو ہی آتے ہیں تو ان کا ایک شیپمنٹ آ رہا ہے اور ایک جہاز آ رہا ہے جو جہاز ہے وہ اکتوبر کے سٹارٹ میں آئے گا یا سپٹیمبر کے اینڈ میں کہیں آئے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں جامور لینے کون سے چاہیے افیلیبلیٹی تو میں نے آپ کو بتا دی ہے دیکھیں بات ہی ہے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ جامور دیں جو بلکل بچہ دینے کے نزدیک ہو یا وہ جامور دیں پیشپ جس نے بچہ دیا اور بچہ ہمارے ساتھ آجے دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں اگر میرے پاس شیڈ بنا ہوا ہے اور میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں دیری کا تو بی اینگ اڈاکٹر چونکہ میں ڈاکٹر روم میں ہم خود ٹیکنیکل لوگ ہیں اور جو اپنے لیے سیلیکشن کریں گے میرا خیال ہے کہ جو انسان اپنے لیے کرتا ہے وہ سب سے بہتر کرتا ہے اگر میں نے اپنے کاروبار کے لیے جامور سیلیکٹ کرنے ہو تو میں کبھی بھی نیر ٹو پارچ ریٹ جو بچہ دینے کے نزدیک ہے یا جس نے بچہ دے دی ہے میں وہ نہیں لوں گا میں جامور وہ لوں گا جس کو کم از کم ایک سے دیڑ مہینہ ابھی بچہ دینے میں رہتا ہے اب اس کی وجہ یہ ہے اگر دو مہینے ہو جائے تو بھی اچھا ہے ملے پانچ چھ سات ماہ کی کیٹیگری میں ہو وہ اچھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جامور بچہ دینے کے نزدیک آتا ہے تو بچہ دینے سے تین ہفتے پہلے جو کلوز اپ کی سے ہم کہتے ہیں کلوز اپ کی جو منجمنٹ ہے جو میں نے اپنے فارم پر کر لینی ہے وہ شاید اس فارم پر نہیں ہوگی جہاں پر وہ سیل ہو رہی ہیں کیونکہ ان کی وہ کیٹیگری کیا ہے انہوں نے سیل کرنی ہے انہوں نے اپنے پاس ملکنگ نہیں کرنی تو جو کلوز اپ منجمنٹ ہے جو آپ اپنے فارم پر کر سکتے ہیں شاید اس طرح کی منجمنٹ وہاں پر نہیں ہو سکتی تو جامور جب لائیں یاد رکھے گا کہ جو کلوز اپ کے اندر یا بچہ دینے سے تین چار ہفتے پہلے جو آپ جامور پر انویسمنٹ کرتے ہیں وہ اگلے سوے میں جامور آپ کو واپس کرتا ہے کئی دفعہ ایسے ہوتا مجھے یاد ہم کراس بیٹ کا کام کرتے تھے تو لوکل کراس بیٹ جو ہیں مارکٹ سے جب لے کے آتے تھے تو تین چار سال تک ہم جامور مارکٹ سے لاتے رہے ہیں ایک چیز ہم نے ذہن میں رکھی ہوئی تھی کہ جامور ہمارے پاس آتا ہے تو مارکٹ میں آپ کو پتہ جامور وہ ملتے ہیں جو بچہ دینے کے نزدیک ہوتے ہیں یا جنہوں نے بچہ دیا ہوتا ہے تو ان میں ایک چیز ہمارے ذہن میں ہوتی نہیں کہ یا اس لیکٹیشن میں اس سوے میں جو جامور دودھ دے گا اس سے اگلے سوے میں پانچ سے دس لیٹر کا فرق دے گا روزانہ کا اس کی وضعہ یہ ہوتی تھی کہ ہمارے پاس ہوتا تھا اس کے ہم کیر کرتے تھے کلوز اپ کی منیجمنٹ کرتے تھے تو پچھلے سوے سے اگلے سوے کا دودھ بہتر ہوتا تھا اب بات یہ ہے کہ اتنے مہنگے جامور کو لے کے اگر آپ نے پہلا سوہ کمپرومائز کرنا ہے اور دوسرے سوے میں دودھ لینا ہے تو یہ بات کی سمجھ نہیں آتی تو کوشش کریں ایسا جامور لیں جو آپ کے پاس کم از گم دو مہینے رہے دیٹ سے دو مہینے آپ اس کا خیار رکھیں آپ کے ماہول سے ورڈیپٹ کر جائے جو پرینٹیفر ہے جو دودھ میں نہیں ہے اس پہ اتنا سٹریس نہیں ہوتا جتنا کہ دودھ والے جامور پہ سٹریس ہوتا ہے یہ نہ ہوکہ جامور آپ کے پاس آئے نئی جگہ نیا رشن نئے لوگ آتے ہی پالچریٹ کر کے کلوز اپنے اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا آپ کو پتا نہ مجھے پتا تو یہ ایک رسکی گئے میں اس سے بچنا چاہیے اب دوسرا لوگ سوال کرتے ہیں کہ کراوس بریٹ کی کیٹل لیں یا پیور بریٹ کی کیٹل لیں دیکھیں کراوس بریٹ میں دو کٹیگریز ہیں ایک وہ کٹیگری ہے جس میں جامور بہت اچھے ہیں ملکہ پچیس تیس پینٹیس لیٹر دودھ بھی دینے کی سلائیز رکھتے ہیں دوسری کٹیگری وہ ہے جس میں جاموروں کا دودھ ہے دس سے بارہ تیرہ کلو جن لوگوں کے پاس تو پراپر شیٹ نہیں ہیں شاور نہیں ہیں پنکھیں نہیں ہیں ان کو تو میں بلکل بھی نہیں کہوں گا کہ وہ پیور بریٹ پہ آئے یا کراوس بریٹ کی اچھے جامور لیں کچھ لوگوں نے مجھے بلائے میں نے ان کے شیٹ دیکھے ہیں میں نے ان کو بلکل بھی پیور بریٹ ریگمنٹ نہیں کی کیونکہ ان کا شیٹ سپورٹ نہیں کرتا اگر آپ کے پاس اچھا شیٹ نہیں ہے آپ فین نہیں دے سکتے شاور نہیں دے سکتے آپ وینٹیلیشن آپ کے شیٹ کی اچھی نہیں ہے تو بھائی پیور بریٹ پہ نہ جائیں اچھے کراوس کے جامور پہ بھی نہ جائیں جامور کو ہلکا پھلکا لے کر رہے ہیں جو آپ کے محول کے تحت گزارہ کر سکے لیکن اگر آپ نے اچھا پراپر شیٹ بنایا ہے جیسے یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیٹ پہ انویسمنٹ ہوئی ہے آپ کو میں نے اس کا پتایا بھی ہے اگر آپ نے پوری ارنیجمنٹ کی ہے آپ نے خرچہ کی ہے اس شیٹ پہ ہمارا جو خرچہ آیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اہزار پیس کیر فٹ ہے برکی نکال کے ساڑھے آٹھ سو پیس کیر فٹ ہے ایک ٹھیک ٹھیک انویسمنٹ کی ہے تو یہاں پہ جامور بھی وہ لے کر آنا چاہیے جو ہمیں اچھی ایوریج دے تاکہ ہمارے خراجات پور ہو سکیں اور دوچ جر آنے بچ سکیں جس سیٹ پہ میں میں بیٹھا ہوں ہمارا یہاں پہ بائیس لیٹر پہ پورے فارم کے خرچے نکلتے ہیں اگر ہماری ایوریج بائیس لیٹر سے کام ہوتی ہے تو ہم نقصان میں ہیں بائیس لیٹر ہماری ایوریج ہے تو ہمارا دودھ خرچے برابر ہیں وچھیوں کے ملا کے وچھیوں بھی کھا رہی ہیں پرائیگنٹ بھی کھا رہی ہیں پورے فارم کا خرچہ نکال کے بات کر رہا ہوں اور اگر بائیس لیٹر سے اوپر کی ایوریج ہم لیتے ہیں تو وہ ہمارا منافع گنا جاتا ہے تو اب اگر ہم کروس بیٹ لیتے ہیں کروس بیٹ وہ جو اچھے جانور ہیں ہو سکتا ہے جیسے ہی وہ آپ کے پاس آئیں وہ آپ کو پچیس چھپیس کی ایوریج دے دیں لیکن یہ لمبی ایوریج نہیں دیتے ہو سکتا ہے دو مہینے دے دیں تین مہینے دے دیں چار مہینے بعد کیا ہوگا وہ مجھے پتہ میں کروس بیٹر بہت میں نے کام کیا ہے وہ اتنا دودھ نہیں دیتے وہ ان کا لیکٹیشن کا جہنہ وہ دودھ کا کرب جو ہے وہ ایسے اوپر جاتا ہے ایسے ہی نیچے آتا ہے وہ لیتی گائیوں کا ایسے ہی اوپر جاتا ہے سسٹین کرتا ہے پھر نیچے کو آتا ہے تو یہ آپ اپنے ماحول کو دیکھے فیصلہ کریں اگر اچھی ہاؤزنگ ہے آپ کے پاس تو اچھا ہی جانور لے کے آئیں اور اس اچھے جانور کو جو اگر لے کر رہے ہیں تو تعداد کتنی ہو اتنی تعداد ہو اتنا دودھ ہو کہ ٹیکنیکل ٹیم کو اپنے پاس رکھ سکیں کسی ڈاکٹر کو چوبیس کے انٹر اپنے پاس افورڈ کر سکیں تاکہ وہ آپ کے سارے معاملات کو دے کے چلے آپ کے جو اخراجات ہیں اس کو برابر لے کے چلے کوئی سوال ہو کوئی بات پوچھنا چاہتے ہوں میچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں ادا رکھئے گا پانچ بات کی نماز ادا کیجئے گا السلام علیکم